خواتین و حضرات جن لوگ کو انامات ملے ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر بھی ہوا مگر جس تیزی سے پاکستان ترقی کر رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے اسلام آباد کا کاروباری طبقہ ترقی کر رہا ہے بہت اچھی بات جن لوگ کو اوارڈ ملا چوتھے بزنس ایکسلنس اوارڈز کے اندر ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور کچھ چیزوں کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ حکومت اور یہ زمانہ اب اس نتیجے پر پہنچا بڑی جلدی کہ ایک تو ماضی کے زوال کے وجوہات کو قابو میں لائے جائے اس زوال کے وجوہات کے اندر ایک بنیادی وجہ کرپشن اور بے ایمانی اپنی جگہ پر اور وہ پھر سمبالک بن جاتی ہے ریپوٹیشن پاکستان کا خراب ہوتا ہے لوگوں کا پاکستانیوں کا ریپوٹیشن خراب ہوتا ہے آپ لوگ ایماندار لوگ ہیں دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر جب آپ کا ریپوٹیشن دنیا میں خراب ہو اور کر دیا جائے تو آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اگر تجارت کے حوالے سے اسلام کی تو بنیاد یہ ہے کہ نابتول کا نظام صحیح رکھو بنیاد ہے تجارت کی بنیاد یہ ہے تجارت کی بنیاد دیانتداری پر ہے بھروسے پر ہے اور اگر ان بنیادوں کو گھن کی طرح کھا لیا جائے اور یہی تعلق تجارت کا پھر سرکار کے ساتھ ہے کہ ایک دیانتداری کا اور ایک بھروسے کا تعلق ہے اور حکومتوں کا کیا کام ہے حکومتوں کا کام یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ خود تجارت کرے حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ کے لئے وہ سڑکیں بنائے انٹیلیکچول سڑکوں کی بات کر رہا ہوں وہ راستے بنائے جن راستوں پر آپ تجارت آسانی سے کر سکیں چاہے پاکستان کے اندر بہت سارے تاجر یہاں پر آئے جو پاکستان کے اندر تجارت پاکستان کے اندر کے لئے ہی پروڈیوز کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر تجارت کرتے ہیں اور بہت سارے افراد یہاں پر ایسے ہوں گے جو بیرون ملک اپنا مال بھیجتے ہیں تو میں کچھ چیزوں کا آپ سے ذکر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کا ڈریکشن جو ہے وہ حالات معاملات پر رکھا جاتا ہے اچھے فیصلوں پر رکھا جاتا ہے اور کچھ اخلاقیات کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر جو ڈریکشن ہے وہ قومیں اختیار کرتی ہیں اور وہ قومیں جو اس کے اندر اچھا اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں تو دنیا آنکھیں میچ کر ان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے تو آپ کی بنیادیں تو بہت ہی اچھی ہیں پاکستان کی پاکستان کے اندر یہاں پر ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ کار خیر کتنا دیتے ہیں والنٹری کار خیر کتنا دیتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس دیں اور ایک یہ ہے آپ دل سے کار خیر کریں کوویڈ نے ثابت یہ کیا کہ آپ سب لوگوں نے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس بات کا احتمام کیا کہ صرف وہی لوگ نہیں جو آپ کی امپلائیمنٹ میں ہیں بلکہ اس کے علاوہ معاشرے میں بھوک نہ ہو معاشرے میں کوئی بیروزگاری زیادہ نہ پھیلے اور یہ جو آپ نے خیال کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پھر اللہ کی برکت آئی یعنی بہت سارے ممالک نے اس انداز سے نہیں کیا آپ کا پڑوسی ملک ہے وہاں پر اس انداز سے لوگوں کا خیال نہیں رکھا گیا ایک ہی نسل ہے ایک ہی آبوہ ہے ایک ہی لوگ ہیں مگر وہاں پر جو ڈیویسٹیشن ہوا کوویٹ کی ویسے وہ آپ کیا نہیں ہوا تو اب ہم تلاش کریں تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرائیم منیسٹر صاحب کی ایک بسات تھی ہمدلدی والی کہ سارا کام اس ہمدلدی کی بسات پر رکھا جائے گا ہمدلدی کی بسات یہ تھی کہ ہم کاروبار بند نہیں کریں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس کی جیبیں اتنی گہری نہیں ہیں جیب کٹتی رہی ہے کچھ مغالق افورڈ کر سکتے یعنی چائنہ نے محنت کر کے اپنی جیبیں بہت گہری کر لی ہیں تو اگر چائنہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن میں جاتا ہے تو وہ افورڈ بھی کر لے گا پاکستان تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا لہٰذا اس ہمدلدی کی بنیاد پر جو آپ نے بسات رکھی پھر اللہ نے برکت بھی ڈالی تو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی طاقت ہے اچھا یہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطالق ہمیشہ بہت ساری چیزوں پر گفتو ہوتی رہتی ہے اگر آپ آج کل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ کی سٹرنث کوئی نہیں ہے اور آپ کی عیب ہی عیب اس معاشرے کے اندر موجود ہیں ہر معاشرے کے اندر عیب ہوتے ہیں اور ان کو قابو کرنا بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے مگر وہ کانٹیکس ہم نہیں چھوڑتے اس کانٹیکس میں رہنا چاہیے دنیا کے اندر ہمارے عیب جس طرح سے آیاں کیے جاتے ہیں اسے آپ کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ وہ پروڈکٹس لے کر بھی باہر جاتے ہیں تو لہٰذا ایک کیفیت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں which is brand پاکستان brand پاکستان کے اندر اگر مسلمانوں والے کردار کے ساتھ آپ اس brand کو develop کریں تو بہت ہی خوبصورت brand ہے اللہ کی دین ہے آپ لوگوں نے ذکر کیا tourism اللہ کی دین ہے کہ وہ product اللہ میں نے بنا دی تھی اور وہ product اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے جو ہمارے اوپر آزمائشیں گزری ہیں اس کا تو دنیا کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اوپر دہشت گلدی کا زور پڑا ہمارے اوپر مہاجرین کا زور پڑا اور اس وقت وہ پاکستان جو مسلسل دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ طریقہ حل کرنے کا نہیں ہے یہ بھی آپ کی strength ہے دیکھیں intellectual strength بھی بہت بڑی strength ہوتی ہے کہ فیصلہ صحیح کیا جائے پاکستانی قوم سب سے پہلے عمران خان صاحب جب کابل پر پہلی ملتبہ بمباری ہوئی تو میں اور عمران خان صاحب مجھے یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک دن کے وقفے سے ہم نے protest کیا and he was the first political leader to come out here and say کہ یہ طریقہ نہیں ہے حل کرنے کا معاملہ دنیا میں کوئی بول نہیں رہا تھا دنیا میں یہاں کے لیڈران بھی سوچتے تھے کہ امریکہ کو برا نہ لگ جائے مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کتنی بڑی strength ہے جو دنیا ابھی پہچان نہیں رہی ہے اپنے تاثبات کی بنیاد پر اپنی کسی کو آپ غلطی اگر نظر بھی آ جائے تو وہ اس کا بہانیں تلاش کرتا ہے اس وقت دنیا وہ بہانیں تلاش کر رہی ہے کہ کیوں وہ جارہیت اور وہ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے اور امران خان صاحب نے اور آپ کی پھر آپ کی حکومت کے ذمہ داروں نے بار بار یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہے مگر دو ٹریلین ڈالر خرچ کر کے لاکھوں کو مروا کے اگر پھر یہ سبق ذہن میں آیا تو امران خان کو تو پیر مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو بیس سال پہلے ہمیں کہہ رہا تھا سستے میں اگر ہم سمجھ لیتے تو یہ حال نہیں ہوتا یہ ذلت نہیں ہوتی تو یہ یہ ہے آپ کی سٹرنٹ اور اس سٹرنٹ کے اندر ایک اور کیفیت آپ یہ دیکھئے کہ الزام پاکستان پر بھی لگائے جاتا ہے ایک تو یہ کہ پاکستان پہلے ہی سے سمجھا رہا تھا پھر الزام بھی لگائے جاتا ہے کہ جی آپ کے لوگوں نے یہ کیا اور آپ کی آئی ایس آئی ایسی ہے یہ بھی ایک آپ کے لیے کریڈٹ ہے اتنی اقل مند ہے کہ اس نے چیزوں کو پہلے سے پہچان لیا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کی طاقت بہت بڑی ہے اس دہشت گلدی کی ویسے آپ کا ٹورزم بھی نہیں چلا مگر اچانک آپ پاکستانیوں نے پاکستان کو دیکھا کووڈ کے زمانے میں زیادہ آپ پاکستانیوں نے ورنہ تو یہ خیال تھا کہ جی یہاں جائیں گے اور باہر ٹکٹ کٹائیں گے اور باہر چلے جائیں گے اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا پاکستان خوبصورت ہے اس کی کیفیت اب آپ دیکھئے کہ سرکار سڑکیں اتنی تیزی سے بنانی سکتی لہٰذا چھے چھے گھنٹے کے ساتھ ساتھ گھنٹے کے ٹرافک جیمز آپ نے سنا کہ ناران میں اور بہت ساری جگہوں پر لوگ تو چلے گئے انفرا سٹرکچر ویل فالو بعض جگہوں پر انفرا سٹرکچر پہلے پہنچتا ہے جیسے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹرکچر پہلے بناتے ہیں سڑکیں پہلے بناتے ہیں پھر اشتہار دیتے ہیں پھر لوگ آتے ہیں مگر یہ جو آزاد کیفیت ہے تو اس کے اندر لوگوں نے وہاں پہنچ گئے اور انفرا سٹرکچر سٹل فالنگ ہوتیل نہیں ہے یومن ریسورس نہیں ہے تو لہٰذا ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ جو آپ نے آپ نے اپنی کی اپنے کاروبار کی کامیابی کی کی آپ نے یہ کہا کہ حکومت کے ملک کے ساتھ مل کر آپ نے کتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں تو لہٰذا مجھے فخر ہے کہ ایک ریسپانسبل چیمبر آف کامرس جو ہے وہ دار الخلافہ کے اندر موجود ہے لہٰذا سرکار کا ایک اپنا کام ہے اور دوسرے اور جو مشاورت کے ساتھ یہ سرکار کرتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ایک انکلوجن والی کیفیت میں پاکستان ہے پاکستان نے یہ بات سیکھی کہ غربت یہاں بہت ہے اور جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے عمران خان نے ہندوستان کو کہا کہ دیکھو تم ایک قدم اٹھاؤ تو دو ہم اٹھائیں گے کیونکہ تمہارے ہیں بھی غربت ہے اور ہمارے ہیں بھی مگر ان کی اقل میں بھی یہ بات نہیں آئی اور لہٰذا وہ تو اپنی قوم کو آدھا کر رہے ہیں وہ اپنے سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں اور یہ پاکستان اپنے ہاں انتشار ختم کر رہا ہے لوگوں کو اکھٹا کر رہا ہے چاہے وہ مائنورٹیز کیوں نہ ہو جو یہاں بڑی چھوٹی پرسنٹ ہے وہاں تو مسلمان تیرہ چودہ پرسنٹ ہیں یہاں تو مائنورٹیز کم ہیں مگر ایک انکلوزف سوسائیٹی بنا رہے ہیں اس انکلوزف سوسائیٹی میں جو میں آپ سے درخواست کرنے والا ہوں اس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہی صرف نہیں کہا بلکہ اب سارا معاشرہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عورت کو انکلوڈ کیے بغیر وہ سوسائیٹی مکمل نہیں ہوتی عورت گھر کے اندر فیملی کی ذمہ دار ہمارے کلچر کے اندر مگر اس کے ساتھ ساتھ عورت کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہو اس کا پروٹیکشن اس کو سیکیورٹی کا احساس ہو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسلامی ریاست کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیسی ہونی چاہیے تو جہاں انہوں نے بات کی کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یمن سے عجم تک عورت جائے رات کے اندھیروں میں بھی اور زیور سے لدی ہو مگر اس کو یہ خیال ہو کہ میں بالکل سیکیور یہ وہ معاشرہ ہے جس کی جستجو ہم کر رہے ہیں اور آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ویسے یا ویسے بھی یہ کیفیت اگر بڑھتی ہے عورت کی انسیکیورٹی بڑھتی ہے معاشرے میں تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے میری قوم کے لئے اور آپ کے لئے اچھا اور آپ کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے کچھ انسیڈنس دیکھے جس کے اندر یہ احساس ہوا کہ لوگوں نے ویڈیوز تو لیے مگر ہاتھ روکنے والا وہاں کم تھے لوگ تو معاشرہ ذمہ دار ہے ہر چیز کے لئے اگر پولیس کا انتظار کریں گے تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے اس کے اندر تو پڑوسی رشددار بھی ملووث ہوتے ہیں تو پولیس تو بہت بعد میں آتی ہے تو ایک معاشرے کے اندر یہ طاقت پیدا کرنی پڑے گی کس عورت سیکیور محسوس ہو لہٰذا اسلام آباد کے اندر بھی اور کچھ جگہوں پر بھی ایک وراست کے اعتبار سے اس حکومت نے بہت بڑا کام اور شروع کیا ہے کہ انشور کرے کہ وراست عورت کو ملنی چاہیے بلوچستان ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا کوئی پانچھے دن پہلے کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو عورت ہبا نہیں کر سکتی گفٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس غمزدہ محول کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھئی ابباجان تو چلے گیا یا جو بھی تھا اب تم اس کو گفٹ کر دو بھائی کو یہ بہت پاکستان میں ہوتا ہے پہچانی ہے اس کو ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر ہوتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم تو بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئی گفٹ نہیں چلے گی انہوں نے کہا کہ پہلے پراپرٹی عورت کے نام ٹرانسور ہوگی لیٹھر سٹ آن ڈیٹ پراپرٹی اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جائیں گے دو تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ مسجدوں میں اعلان کرو جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے تھے اس کا لین دین ہے کہیں تو اتنی سیکیورٹی اسلام نے اور قرآن نے یہ اتنی سیکیورٹی دی ہے ڈپرائیو لوگ کسی کو ڈپرائیو مت کرو کسی وجہ سے بھی تو لہٰذا عورت کے لیے یہاں جو چیدہ چیدہ چند خواتین بیٹھی ہیں تو میں آپ کو چیمبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ سب لوگ ایکسپرٹس ہیں کاروباری آپ کے پاس ایک خاص کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کا انٹرپرونرشپ کو آپ منٹور کریں کیوں نہیں کر سکتے it's very important لہٰذا آپ سے باقیدہ درخواست کروں practical steps کے صرف یہی نہیں کہ ہوا میں تغریر کے اندر میں کہہ دوں اور آپ کہیں جی ہم کریں گے میں آپ کو ایک practical step بتا رہا ہوں بہت سارے issues حکومت نے بہت ساری چیزوں کے لیے سرمایہ کا احتمام کیا ہے سرمایہ کا احتمام عورتوں کے لیے بھی کیا ہے loans کی جو شرعہ ہے اس کے جو سودھ جو interest کی شرعہ ہے وہ بھی کم ہے markets ہے 4% 5% آپ جانتے ہیں construction industry کے اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں تو اس کے اندر بھی facilitate کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو loan ملیں اور لوگ آپ کو آپ مکان بنائیے اور لوگ اس کو خریدیں تو ایسی عورتوں کے لیے بھی amount sanctioned ہے مگر the governor state bank tells me کہ اس کا دو فیصد تین فیصد بھی عورتیں نہیں آئیں پچھلے سال اب یہ کیوں ہوا یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بیچاری گھبراتی اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے بینک میں جائے فیزیبلٹی آپ تو ایکسپرٹس ہیں آپ کو loan کی ضرورت پڑتی ہے آپ دوسرے دن جاتے ہیں اور اپنے loans کا احتمام کرتے ہیں عورت کیوں نہیں گئی اس کی فکر کریں لہٰذا i want you اسلامات chamber of commerce and industry to establish a physical help desk میں آپ کو بتاؤں مجھے کب ضرورت محسوس ہوئی بازار میں میں پھر رہا تھا incognito بڑا آسان ہے کووڈ کے زبانے میں ٹوپی پہنتا ہوں ماسک لگاتا ہوں اور پھرتا ہوں تو وہاں پر ایک آدمی ویلچئر پر تھا چل نہیں سکتا تھا وہ کچھ چیزیں بیچ رہا تھا تو میں نے اس سے کچھ چیزیں خریدی ویں اور میں نے اس کو پوچھا تم کب سے کر رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں میرے چار بچیں اور اللہ کے فضل سے میں اچھی حلال کی روزی کمارا ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دکان لے لوں اور بجائے اس کے کہ ویلچئر پر چلتا پھر ہر جگہ جاؤں تو میں دکان لے لوں اب پریسیڈنٹ آف پاکستان یا تو وہ بادشاہت والی کیفیت پیدا کرے کہ جی بلایا ہے اس کو بلایا ہے اس کو بلایا ہے کہ بھئی اس کا خیال کر لو پریسیڈنٹ آف پاکستان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کوئی معاشرے کے اندر سسٹم ہونا بادشاہت تھوڑی ہے یہ ایک اتفاق سے مل گیا جو ہزار اور ہیں ان کا کیا ہوگا and i had no idea کہ میں اس کو کہاں بھیجوں کہاں اس کو guidance ملے گی that is what i want you to do ladies and gentlemen from اسلام آباد chamber of commerce and industry آپ اتنا اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں ایک ڈیکس بنائیے جہاں عورتوں کے لیے اور differently abled لوگوں کے لیے آپ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو loans کی طرف self employment کی طرف چلے جائیں entrepreneurship کی training دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اسلام آباد کو اور دوسری بات ایک میں نے شاید آپ سے پیسی ملتبہ بھی کہی تھی میں نے یہاں پر جتنے architecture programs ہیں universities کے اندر ان کو بھی ایک کہا کہ جو differently able لوگ ہیں ان کے لیے اپنی جو markets ہیں آپ کی اس کے اندر بڑا مشکل ہے کیونکہ market بنی نہیں ایسے لوگوں کو cater کرنے کے لیے لہٰذا میں نے CDA کو بھی کہا CDA بیچاری اپنی محنت کر رہی ہے آپ markets کی unions بنا کر کم سے کم یتنا کر لیں کہ ایک طرف market لمبی سی ہے چلو ہر جگہ ہر CD کو آپ نہیں adapt کر سکتے corridor کے لیے ایک طرف wheelchair کی entrance اور entry کر لیں but do it دیکھو یہ inclusive معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ ہاتھ پکڑتے ہیں ہر ایک کا اور یہ بڑے productive کیفیت ہے یہ ایک ادارہ ہے جس نے hearing disabled لوگوں کے لیے اپنی جگہ اپنے گنجائش پیدا کی وہ کہتے ہیں کہ these are more productive than normal people کیونکہ ان کو opportunity مل گئی کام کرنے کے لیے تو یہ میں آپ سے درخواست کر رہا تھا دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے زراد کا ذکر کیا اور بڑا اہم ہے کہ زراد کے اندر seed development ہو اور اس بات کا احتمام ہو کہ pesticides اور fertilizers کو صحیح طرح سے handle کریں آپ نے mango festival کا ذکر کیا دنیا کے اندر exports بھی بڑھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہاں سے حلال میٹ کی حلال میٹ بیف بھینس کا گوشت اور ہمارا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ چائنا کے ساتھ اس کے اندر ہمارا بڑا ایج ہے اگر ہم احتمام کرنے تو لہٰذا opportunities بہت ہیں پاکستان کے لئے آپ کی تجارت کے لئے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ there is nothing which is going to stop you and stop پاکستان from emerging as a very strong country آپ لوگوں کا passion آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھ جیسے آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں پاکستان is in the right place at the right time کوویٹ کے اندر جس کامیابی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا that is smart decision making آپ نے ہر اعتبار سے جو اغوانستان آپ کھل کیونکہ closest country trade کا راستہ سمنٹ سریعے کا راستہ تو ہی ہے technical know how کا راستہ سڑکیں بنانے والوں کے لئے راستہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اغوانستان کے لوگوں کا بیچارہ تیس چالیس سال سے سپر پاورز کی بیٹل کے اندر موجود ہے سیکنڈ نقصان ہوا پاکستان کا پڑوسی ملک کے حوالے سے سب سے زیادہ فائدہ امن کا اغوانستان کو ہوگا اس کے بعد سیکنڈ سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور اگر اغوانستان کے جو سنٹرل ایشین لوگوں کنٹریز کے راستے ہیں وہ اگر کھل جائیں تو پاکستان کی معیشت کو انڈریکٹل انڈریکٹل دونوں فائدے ہوں گے یہاں تاجکستان کے صدر آئے تھے پچھلے دنوں اسی ہال کے اندر یا برابر والے میں اور وہ ان سب کو اتنی بے چینی ہیں اس بے کستان تاجکستان کہ ہم کہنے لگے کہ میں آپ کے ملک میں اسلام آیا پچاس منٹ کی فلائٹ ہے اتنا قریب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مال جب جاتا ہے یہ آگے جاتا ہے یہ موسکو جاتا ہے چھے ہزار میل کا راستہ سا کٹتا ہے اور اگر گوادر میں لے کر آؤں تو میرے لئے بہت بے چین ہے اس بے کستان نے گوادر میں جگہ لئے لئے کہ اپنے ویرہوسز بنائیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اہوانستان کے اندر اللہ تعالی امن کریئٹ کرے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ اٹھ جائیں گے اور سب لوگ ترقی کریں گے تو پاکستان کے بلکل ایسے ہیں جس کے اندر صرف تجارت ہی نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ کیٹاپولٹ کرے گا اپنے آپ کو into the new era کیٹاپولٹ میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ آئیٹی سیکٹر جو آپ کے نظر بھی آیا کچھ اوارڈ کے اندر آپ نے بتایا بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو برک اینڈ موٹر آہستہ آہستہ چلتا ہے یہ آئیٹی سیکٹر جو ہے بڑی تیزی سے بھوم کرتا ہے اس کی اپورچنیٹیز بھی بے انتہا ہیں تو لہٰذا لیڈیز اور جنٹرمن آپ مبارک بات جن کو اوارڈ ملا آپ بہترین کام کر رہے ہیں ایمانداری اور دیانتداری اگر آپ کا شیوہ بن جائے گا پکہ ہے اور ہے بھی مگر اس کو کوئی روک نہیں سکتا شکریہ لیڈیز اور جنٹرمن اللہ اللہ